ہمارے چینل شمائے اردو ہندی آج ہم کریں گے نائے ویس کلاس ٹویلڈ کا سبق نمبر اٹھارہ جغرافیا تین سو سولہ گانو سب سے پہلا سوال ہے کہ سنامی کیا ہے سنامی کیا ہے زنزلے کی ویسے سمندر میں پیدا ہونے والی اونچی لہروں کو سنامی کہتا ہے مطلب جب ہرچ پر ایک آتا ہے تو اس کی وجہ سے جو سمندر ہے اس میں اونچی لہریں اٹھتی ہیں اسے ہی کو سنامی کہتا ہے وہ اپنے مقام سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اپنے مقام سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گھتا ہے دوسرا سوال ہے کہ زلزلہ کسے کہتے ہیں زلزلہ آسان لفظوں میں زلزلہ کے معنی زمین کا ہلنا ہے ٹھیک ہے ارضیاتی قوتوں کی وجہ سے زمین کی پرتنہ چانک کمپین ہے ٹھیک ہے زمین اور پانی دونوں جگہ زلزلے آتا ہے ہمیں پانی میں بھی آتا ہے اور زمین میں بھی آتا ہے زلزلے کی اثرات کی وضاحت کریں جائدات کا نقصان اثرات کی آنے میں مر جاتے ہیں جانوں کا نقصان عمارتوں کا نقصان ڈشموں ہولوں وغیرہ پھڑی آتا ہے زلزلے کا بڑا نقصان ہزاروں لوگوں کی جانوں کا زیادہ ہے یعنی ست سے خود بڑھیں زلزلے کی وجہ سمندر میں ان سے لہرے اٹھتے ہیں اور بھی جو جو نقصان آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی دکانیں اجڑ جاتی ہیں گھر اجڑ جاتی ہیں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں مرک تباہ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں زندگیہ اجڑ جاتے ہیں یہ سارے اس کے نقصان ہیں لینڈ شلائٹ کیا ہے لینڈ شلائٹ پہاڑی ڈھلانو یا دریا کے کناروں پر چٹانو مٹی یا فسلے کے اچانک نیچے گرنے کو کہتے ہیں اس کے نیچانک اس طرح پہاڑے علاقوں میں برف کے بڑے بڑے تکڑے پسل کر نیچے گرنے رہے ہیں جو بسلے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے نیچے گرنے رہے ہیں پاڑے علاقوں میں رینڈ شلائٹنگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وہ پاڑے علاقوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اضافہ ہوئی رائے ہیں دن بردیں گرتے ہی چلے جا رہے ہیں خوشک سالی کیا ہے؟ اگلا سوال ہے خوشک سالی کی تجھتے ہیں خوشک سالی خوشک سے بڑے ہیں پانی کا نہ ہونا بارش کا نہ ہونا یا کم ہونا یا مونسون کے طویل وقف ہے خوشک سالی کیا ہے یا بارش نہیں ہو رہی خوشک سالی ہو گئی دھوپ تیز ہے گرمی زیادہ ہے یہ ساری وجوہات خوشک سالی مطلب خوشک سالی کی وجہ بیان کریں مطلب ہوتی کی وجہ ہے سب سے آسان انفاظ میں آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ پیڑوں کا کاٹ رہا ہے ماحول کو بگاڑا رہا ہے قدرت سے کھیل رہا ہے بارش کی کمی مونسون کے غیر یقینی صورت ہے مونسون کا غیر یقینی صورت ہے ندلب ہوتی نہیں ہے شہروں کے آباد ہونے کی وجہ سے بڑے بیمانے پر زخائر جیلو وغیرہ پل بنایا گیا ہے مطلب شہروں کی زیادہ شہر بن گیا ہے جسی وجہ سے بڑے بیمانے پر زخائر جیلو وغیرہ پل بنا دیا ہے ماحول کے تباظن جگہ رہا ہے وہی بات آگئی نا ماحول کا تباظن یعنی پیئر کودوں کو کاٹنا ہے گاڑیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے جنگلات کی تباہی اور جنگلات کی تباہی کرنا ہے ان سب کی وجہ سے جو ہے خوشک سالی کیا ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے اگلا سوال ہے سیلاب کیا ہے سیلاب کسی کے میں ہے سیلاب ایک آفت کا نام ہے جس میں پانی کی آردی بہاو کی وجہ سے خوشک زمین پر ضرورت سے زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے سیلاب ایک قدرتی آفت ہے سیلاب قدرتی آفت ہے جس میں پانی کی اردی بہاو کی وجہ سے ہے خوشک زمین پر ضرورت سے زیادہ جو خوشک زمین جاتی ہیں وہاں پہ بہت تیل آجاتا ہے پانی ہندوستان میں ہر سال ہزاروں گاؤں اس میں ڈوپ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہی سائیکلون کیا ہے سائیکلون کیا ہے سائیکلون کو کم دباؤ کے گرد گرم ہوا کا ایک مضبوط توفان کہا جاتا ہے سائیکلون جو ہوتا ہے کم دباؤ کے گرد یعنی کم دباؤ کے گرد گرم ہوا کا ایک مضبوط توفان کہا جاتا ہے جنوبی نشفہ کردہ میں یہ ہوا ہے سائیکلون کہلاتا ہے اور جنوبی نشفہ کردہ میں یہ ہوا ہے یہ کیا کہلاتا ہے سائیکلون کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ سائے گرون میں چاہتے ہیں لیکھ مضبوط توفان کہا جاتا ہے سائے گرون آتا ہے اس سے یہ تھی تو یہ تھا سبق نمبر آپ کا جو ہے اٹھارہ جس میں بہت چھوٹے چھوٹے پوششن آٹھ پوششن تھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل دکھا جاتے ہیں اور اگر آپ کو اسائیمنٹ نوٹس پریسٹیکل ٹی اے میں یا ایڈمیشن مغیرہ کرانے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن آف لائن کلاسز دی اویے بڑھیں ایم اے بی اے کسی بھی کلاسز آپ ہم سے کلاسز دے سکتے ہیں شکریہ